اسلام علیکم و آج میرے دوست کی بھارات ہے اور میرے کچھ دوست مجھے پک کرنے آ چکے ہیں بھائی صاحب اتنا آپ کو یہ آسان لگ رہا ہے اتنا آسان نہیں چلیے شروع سے میں آپ کو بتاتا تو اصل ہوا کیا ہے میرے صاحب اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا بھائی ریٹی ہو کے اب نکلے لگائے کچھ شادی سے بہل کو ضروری کام ہے وہ کر رہا ہے اور یہ کرنے کے بعد اب پہنچے گا دوستوں کے پاس اور اس کے بعد ایک لاسٹ ہمارا رہا چکے اس کو ہم لوگ ٹک کرنے آئے ہیں اس وقت ہم لوگ لکمان کو لے کے اب نکل رہے ہیں شادی اور بھارات کا دینوں اور دھولا ہمیں ویڈنا کروا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور آدھا گھنٹے کے بعد اب ہمارے دھولے راجہ کی گاڑی نکل رہی ہے رستہ خراب ہونے کے وجہ سے آپ لوگ ہماری حالت دے سکتے ہیں کس طرح ہم لوگ سفر اہ کر رہے ہیں دو گھنٹے کے مسافر کے بعد اب جا کے ہم لوگ پہنچے ہیں دو گھنٹے کے سفر اور دانس وغیرہ کے بعد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں شادی کے پنڈال میں اور جہاں پر ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد دوست کے نکاح ہو جس کے بعد ہمیں ملے کھانا اور نکاح کے بعد ہمارا مومیٹھا کروانے کے لیے کچھ ٹریریشنل طور پر ہمیں چیزیں دیں جس سے ہماری بھوک کی شد کچھ کم ہو گئی روٹی کا انتظار شکو ارینو نے روٹی کھو دی وانا میرا تو بھورا حال ہونے والا تھا آو جی او جی ہمارے دھولا صاحب بھی ہمارے پاس ہی آگے کھانا کھا رہے ہیں کیا بات تو بھائی صاحب روٹی کھلتی آپ کے دل میں خوشی کی لہر آتی ہے کہ آج بھائی صاحب بہت مزہ آنے والا ہے جس کے بعد میں نے اپنی مرزی سے اپنے دوست سے بھوٹی انڈروائی تاکہ مسی سے مجھے کھانا کھانا ہے آ چوکی ہماری دیل ہے دوست ارے رے کھانا کھانو ویٹ سبر 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 اور کھانا اتنا لذیذ تھا کہ دل کیا کہ دوست کو سیٹ پہ لے کے جا کے مبارک بادو اور خوشی کی کہ اس موقع پر میں نے دوست سے کھا کہ جانی بہت زیادہ شادی مبارک ہو یہ شادی بہت زیادہ شاندار تھی اللہ آپ کو اس نئے سفر میں کامیاب فروائے آمین پھر سامنے اس سے مبارک بات پیش کی کسی گاڑی میں جانا ہمیں بھول گئے تھے آسما میرے تاتا تکہ دیں برات کھائی تھے ہم لوگ ٹھیک ہے برات کو میرے کھلو بھی ٹائم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا تو ہم نے کہا تھوڑی دیر ہم لوگ اس سے پیرا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اپنے کام آٹ آف سیٹی جانا سارے سین ہیں اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے ہیں اور ہم سارے دوستوں اور گروپ فوٹو نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے سفر کے بعد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہوتل کے اوپر ایک ٹرک چھائے پینے کے لیے اور وہاں پر بیٹھ گئے ہم نے آج کی جو بھی ٹریپ تھی اس کے بارے ڈسکس کیا وہاں کے اچھے مومیٹ کیپچر چکی ہے ان کو ان کے بارے ڈسکس کیا اور آگے جو فیوچر میں ہم نے آگے گھومنا ہے اس کے بارے بھی ہم نے آپس میں ڈسکس کیا جس کے بعد اچھی خاصی گپ شپ چائے کے بعد اب ہم لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں چائے پینے کے بعد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی منصیل کے اوپر جہاں ہم لوگ ایک دوسری کو مل رہے ہیں اور علی ویدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفر ہمارا بہت زیادہ اچھا تھا بہت زیادہ یادے ہماری اس میں کور ہو چکی ہیں اور دوبارہ اس خوبصورت پل کا انتظار رہے گا تو ویڈیو چھے لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں میں ہوں آپ کا دوست ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیو گود بائی